جو کہ آل چال دوستو آسا کرتا ہوں سو بڑی گئی ہوں گے تو آج بات کریں گے رامپور جلے کے بارے میں بھارتی راج اتر پردیس میں رامپور جلے کا ایک سہر اور نگر پال کا مقیالہ ہے یہ اس کی چینی سودن اور کفاس میلے جیسے بیبن اگیوگ کے لیے جانا جاتا تھا اس کی لائبریری میں بارہ ہزار سے آدھیک دروار پانڈو لیپیاں اور مغل لگو چتروں کا ایک اچھا سنگرہ ہے یہ راج کی راجدانی لگنوں سے تین سو بائس کلومیٹر پچھے میں اچھتے تھے مدی یوگین اتحاس کے انسار رامپور جلی چھتر کا اتحاس تھا بدائیوں اور سنبھل جنوں کے بیچ بیباجت تھا رویل کھنڈ کے اوپر حصے کے استثیت ہونے کے قارن اسے کٹھیر نام سے جانا جاتا تھا اور اس پر کٹھیریا راجپورتہ کا ساسن تھا کٹھیریا راجپورت کے لگوک چار سو ورسے تک واری پرتیرود کیا سنی کے سلطانوں اور بعد میں مغل سے لڑتے رہے ہیں وہی بارہ سو تریپن میں نرسی اددین محبود بارہ سو چھپن میں گیاز اددین بلون چودہ سو چورانوے میں سکندر لودی کے ساتھ بار بار جت میں گئے بعد میں مغل کھال کی شروعات میں روحیل کھنڈ کی راجدانی بدائیوں سے بدل کر بریلی کر دی گئی اور اس لیے رامپور کا مہتو اور بڑھ گیا سترہ سو چواتر سے سترہ سو پچھتر کا روحیلہ یود تب ضرور ہوا جب روحیلہ پتھان جو اس چھیتر کے پرواب سالی تھے سترہ سو بہتر میں مراتو کے خلاب سین نے سہایتہ کے لیے عوض کے نوابوں کے لیے کرج باپس لے لیا روحیلہوں کے ہرایا گیا اور اس کی پورو راجدانی پریلی کے خدیر دیا گیا بارین ہیکسٹنگز دوارہ دی گئی ایشٹ انڈیا کمپنی کی سینہ نے سہایتہ میں نواب دی روحیلہ راج کی راجدانی ساتھ اکٹوبر سترہ سو چواتر کو بریٹس کمانڈر کرنل چیمپین کی اپستیتی میں نواب پیزلہ کھان دوارہ کی گئی تھی اور اس کے بعد بریٹس سندرچڑ کے تحت اس یود راج بنا گیا کھان نے روحیلہ میں نئی قلعہ کا پہلا پتر رکھا اور اس طرح سترہ سترہ سو پچھتر میں روحیلہ سہر کی استعابنہ ہوئی مول روح سے اس کٹھیر نام سے چار گاؤں کا نام جو راجہ رام زنگ کا نام تھا پہلے نواب نے سہر کا نام فیض آباد رکھنے کا پریستاب رکھا لیکن فیض آباد کے نام سے پہلے جانے والی کئی جگہ پہلے سے ہی موجود تھیں اسی لئے نام بدلکل مصطفیٰ باد عرف رامپور کر دیا گیا نواب فیض اللہ کھان نے 20 ورس تک ساسن کیا اس بردی کے مہد جس نے رچڑ تھے اور انہیں عربی، فارسی، ترکی اور اردو پانڈو پیلیا کے انگرے شروع گیا جو اب رامپور راج لائبریلی کا بڑا حصہ ہے رامپور دیسانت 89 ڈگری پانچ پورو اور آکشانس 28 ڈگری 48 اتر کے بیچ استدھت ہے بھارت کے اتر پردیش کے مہراد آباد منڈل میں ہے یہ اتر میں جلا ردھان سنگھ نگرپور میں بریلی اور پسیر میں مہراد آباد اور دچھر میں بدائیوں سے گرا ہوا ہے 2367 کلومیٹر کے چھیتر میں فیلا رامپور اتر میں سرگندر تل کے 192 میٹر اوپر اور دچھر میں 104.4 میٹر اوپر یہ ان کھیتوں کا گھر ہے جو بھومی کے لمبے حصے کو اکور کرتے ہیں بھارت کی 2011 کی جنگرنہ کی انسار رامپور کی جنسنکیہ 3,25,248 تھی جو 2001 سے 2011 میں 16% کی بردی درساتی ہے جنسنکیہ میں پوروس 52,2% اور مہیلائے 47,8% ہے راشتی اوسط 940 کی تلنا میں لنگندپار 915 تھا رامپور کی اوسط سارچرتہ در 53,7% تھی راشتی اوسط 64,3% سے بہت کام ہے پوروس سارچرتہ 56% تھی اور مہیلائے سارچرتہ 51% تھی رامپور میں 6 سال سے کمر کے بچوں کی جنسنکیہ 37,945 تھی اور یہ جنسنکیہ 11,7% تھا سہر میں بہت سنکیہ مسلم آوادی ہے رامپور کی آسپاس کے بڑے چھیتر میں کبھی بھی روحلاؤ کی اچھی خاصی سنکیہ ہے بھارت کی 2011 کی جنگرنہ کی سمیں جلے کی 100,49% آوادی اردو 37,11% ہندی اور 0,90% پنجابی اپنی پیزی باسا بولتے تھے رامپور ریلوے اسٹیشن لکھنو مراداواد لائن اور کارڈ گو دام ریلوے لائن کی جنگشن بندو پر اشتیت ہے اسٹیشن اتر ریلوے دوارہ سنچالیت ہے مراداواد ریلوے اسٹیشن رامپور سے 30 کلومیٹر ستم میں ہے چھٹپور کی اور جانے پر بریری ریلوے اسٹیشن نکرتب پرموک ریلوے اسٹیشن ہے ہوتل ٹوریسٹ اینڈ ریلوے اسٹیشن کے کیول 5 منٹ کی پیدل دوری پر ہے رامپور جنگشن کی ریلوے لائنوں کا بیدیو تکرن پورا ہو گیا ہے بیبھین ایکسپریس ٹرینیں آتی ہیں اس میں سی مہترپور ہیں دلی کاڑ گو دام ستابدی دلی بریلی انٹر سٹی ایکسپریس لکنو دلی لکنو میل راستی راجمارگ 9 رامپور سے ہو کر گجرتا ہے ینتم بسیں ہر گھنٹے رامپور کو مراداواد سے جھوڑتی ہیں دلی لکنو بریلی علیگڑ عریدوار رشکیش کانپور روڑو دیا آگرہ آدھی سے سیدھی بسی بھی اپلپ دیں راستی راجمارگ 530 رامپور سے نکلتا ہے بریلی ہوای اڈڈہ رامپور کا نکلتام پرمکور گھریلو ہوای اڈڈہ ہے جو رامپور سے لگوگ 79 کلومیٹر دوری پرستے تھے یہ مومبئی نئی دلی اور بینگلور سے سیروں کی سیدھی اڑانے سے جھوڑتا ہے موراداواد ہوای اڈڈہ موراداواد اور رامپور کے بیچ ایک آگامی ہوای اڈڈہ ہے جس سے موجودہ سرکاری دوارہ پرمارت کیا گیا ہے آئی ہوپ دوستو بیڈیو آپ کو انفرمیٹر لگی ہو تو بیڈیو کو لائک کریں چینل بنائیں تو چینل کو سسکرائب اور بیل آئیکن جھوڑ دیں تاکہ آنے والی نیو بیڈیو کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ پر پہنچیں